اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اسنین خان وزیر خزانہ محمد اور انزیب پاکستان کی جانب سے نئے اور بڑے اکرس پروگرام کے لیے درخواست دیں گے بلین آف ڈالرز کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان میں سرمایہ کاروں کو بچہ محل ملے گا وزیر خزانہ انتہائی پروفیشنل آدمی ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام تبدیلی میں گفتگو کہا کہ معیشت کی ترقی کا پلان بھی ہے آئی ایم ایف سے محصر انداز میں بات چیز جاری ہے وزید کہا ٹیسک نیٹ کو بڑھانا اور نچکاری کا عمل تیز کرنا ہے ایف بی آر کی تنظیمیں نو کرنی ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک کے ساتھ غداری ہے ملکی معیشت کو تباہ کرنے میں پی ٹی آئی کا بڑا کردار رہا ہے وزیر اعظم کا دورہ جی ایچ کیو معمول کے مطابق تھا دورے کے دوران وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی گئی بلاور بٹو کا پنجاب میں پذیرائی نہیں ملی محول سازگار ہوگا ایک مصفت انداز میں بزنس کنڈکٹ ہو سکیں گے اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاروں کو بقاعدہ ایک انکاریجمنٹ ملے گی کہ ہم نے اب پاکستان میں ہمیں ہماری انویسمنٹ کو خطرہ کوئی نہیں ہے ہم ارام سے پاکستان میں انویس بھی کر سکتے ہیں اور اس پر ریٹرن بھی آئے گا تیکھیں ایک تو جو وزیر خزانہ ہیں انتہائی پروفیشنل آدمی ہیں آئی ایم ایف کو لے کے میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت کوئی ایسی بات نہیں کرتی چاہیے بڑے مصفت انداز میں بڑے اچھے انداز میں آئی ایم ایف کے وقت کے ساتھ بفتقو جاری ہے ٹیکس نیٹ کو مزید وسیع کرنے کے معاملات ہیں اور اس کے علاوہ نچکاری کے معاملات ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں ایف بی آر فیڈل بورڈ آف ریونیو اس کی ترجیم نوہ کے حوالے سے معاملات ہیں ری سٹریکچرنگ ہے اس کی جو عمران خان صاحب کی کوشش تھی اور ان کی پارٹی کی آئی ایم ایف کو پھر لیٹر لکھا گیا تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو سیاست کی خاطر ریاست کو قربان کرنا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک فروٹفل وزٹ تھا اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پولیسی کا اجلاس آج ہوگا مانیٹری پولیسی کمیٹی کا اجلاس میں شرائصود پر فیصلہ کرے گی اسٹیٹ بینک کے مطابق مرکزی بینک کا پولینک کا پولیسی ریٹ اس وقت 22 فیصد ہے موشی ماہرین کے اکثریت شرائصود کو 22 فیصد پر برقرار رکھ رہی ہے جبکہ باز ماہرین کے مطابق شرائصود میں ایک فیصد کمی متوقع ہے اور اب بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی پاکستان سپر لیگ فائنل ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونیٹیٹ کے درمیان ہوگا میگا ایونٹ کے لیے کراچی کے نیشنل بینک کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں ملتان سلطانز مسلسل چوتی بار فائنل کھیلے گا اسلام آباد دوبارہ فاتح رہ چکا ہے فاتح ٹیم ٹرافی کے ساتھ 12 کروڑ روپے کی حق دار ہوگی رنر اپ کو چار کروڑ اسی لاکھ روپے انعامی رقم دی جائے گی پاکستان سپر لیگ سیزن نائن میں فاتح ٹیم چم چماتی ٹرافی کے ساتھ 20 کروڑ پاکستانی روپے کی حق دار بھی ہوگی رنر اپ ٹیم کو چار کروڑ اسی لاکھ روپے رقم ملے گی میگا ایونٹ میں انعامات کی بھرپور ٹورنمنٹ کے بہترین کھلاڑی کو ٹرافی کے ساتھ 40 لاکھ روپے اور بہترین بلے باس کو پچاس لاکھ روپے انعام ملے گا کامیاب ترین بالر کو بھی پچاس لاکھ روپے دیے جائیں گے جبکہ وکٹ کیپر کے لیے بھی پچاس لاکھ روپے رکھے گئے ہیں سپریٹ آف ٹورنمنٹ اور امرجنگ پلئر آف ٹورنمنٹ کو چالیس لاکھ روپے انعام دیا جائے گا فائنل کے بہترین کھلاڑی کو بھی پانچ لاکھ روپے انعام دیا جائے گا کھیلے گا اسلام آباد اور ملتان لیکن جیتے گا پاکستان پی ایس ایل سیزن نائن میں شہر اقتدار کے شاکین نے بھی ملتان کی کامیابی کے لیے پیش گوئی کر دی بول نیوز کے مائک پر بولے سلطانز کے کھلاڑیوں کی کارکردگی اچھی رہی ہے جیت ان کی ہی ہونی چاہیے اور اب آپ کو بتائیں پاکستان سپر لیگ کے سیزن نو میں اب تک مجموعی طور پر چھانوے میچس کھیلے جا چکے ہیں کس ٹیم نے کتنی فتوحات سمیٹی اور کتنے مقابلوں میں شکست کا مزہ چکا بے نتیجہ کتنے رہے تفصیل شارک جمال خان کی رپورٹ میں شمال وزیرستان کے امیر علی میں دہشتگردوں کا حملہ پسپا کرنے والے پاک فوج کے شہدہ کو ابائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں شہدہ کے اہل خانہ عزیز و عقار پاک فوج کے افسران نے شرکت کی پاک فوج کا کہنا ہے کہ بہادر جوانوں کی قربانیہ ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں مادر وطن سے دہشتگردی کے ناسور کے خاتبے تک یہ جنگ جاری رہے گی وطن پر قربان ہونے والے شہدہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا مو توڑ جواب دیں گے صدر مملکت آسفلی زرداری کا وزیرستان حملے میں شہید جوانوں کو خراج حقیدت پیش کہا کہ ملک میں دہشتگرد کاروائیاں کرنے والوں کو مو توڑ جواب دیا جائے گا وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا دہشتگردوں سے جوانوں کے بہائے گئے خون کا حساب لیں گے پاکستان کے عوام اور فوج ایک ساتھ ہیں میرے بہادر بھائیوں بیٹوں دوستوں جو سرد کی حفاظت کر رہے ہیں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا حراج لیں گے ان سے سب سے حراج لیں گے پاکستان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سردوں پہ یا ہمارے گھر میں آکے یا ہمارے ملک میں آکے جو بھی ٹیررزم کرے گا ہم اس کا موت توڑ جواب دیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو کس ملک سے بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام پاکستان کی فوج ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کریں گے شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے بزدلانہ وار کے نتیجے میں شہید ہونے والے آفیسرز اور جوانوں پر بھی مقصود سیاسی جماعت سے جڑے سوشل میڈیا آکاؤنٹس نے گھٹیا پرپیگنڈا جاری رکھا واقعے میں شہید ہونے والے آفیسرز اور جوانوں کی بے حرمتی کی گئی مقصود سیاسی جماعت کا پرانا وطیرہ شہدہ کے تقدس کی پامالی آفیسرز اور جوانوں کی بے حرمتی شمالی وزیرستان واقعے کے سیاسی جماعت سے جڑے آکاؤنٹس نے گزشتہ روز دہشتگردی کے واقعے میں شہید ہونے والے آفیسرز اور جوانوں کی بے حرمتی کی شہدہ کسی بھی قوم کا سرمایہ اور فقر ہوتے ہیں بدقسمتی سے مقصود سیاسی جماعت شہدہ کے تقدس کو پامال کرنے پر تلی ہوئی ہے جس کا پرانا وطیرہ رہا ہے کہ شہدہ کو نشانہ بنایا جائے 26 ستمبر 2022 کو لزبیلہ بلوجستان میں فوج کے افسران اور جوانوں کی شہادت پر بھی مقصود جماعت کے شرپسندوں نے مذاق اڑایا وقت آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے گھٹیاں غلیز اور اخلاق سے گرے آکاؤنٹس کے خلاف سخت ترین قانونی کاروائی کر کے متعلقہ لوگوں کو کڑی صدائیں دی جائیں وزیر دفاع خواج آسف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے درشتگردوں کو اپنی دفاع لائن میں رکھا ہوا ہے شہدہ کا مذاق اڑھانے سے زیادہ گھٹیا بات کوئی نہیں ہو سکتی یہ اکاؤنٹ بھارت یورپ اور امریکہ سے چلائے جا رہے ہیں اور ان کے پاکستان میں لنک ہیں وفاقی وزیر اطلاع عطا تارر نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت نے شہدہ سے متعلق توہین آمیز مہم چلائی یہی لوگ جو ہیں اس بات میں ایک دیشتگردوان سے جو آتے ہیں ان کو یہی پناہ دے رہے ہیں یہ ملک میں جو شہدتیں ہو رہی ہیں ان کو ان کے بھی مذاق اڑا رہے ہیں ان کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا جو ہے بہیوئر جو ہے طرز عمل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی سیاسی کارکن کا نہیں رہا اکاؤنٹ انڈیا سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں یورپ سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں اور امریکہ سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں کچھ جو ہے دبائی اور سعودی ایرابیہ سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں لیکن ان کا سب تعلق جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہیں سیاسی جماعت جس کا ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہدہ کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیق آمیز کیمپین سوشل میڈیا پر چلائی تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تضحیق آمیز کیمپین چلائی دی یہ عقوبت پاکستان کی طرف سے بلکل لاؤڈ این کلیر میسید دینا چاہتا ہوں کہ شہدہ کی تضحیق اور توہین قابل قبول نہیں ہے اور جو ذمہ داران ہیں ان کی شناست کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا ففاقی وزیر داخلہ موسیل نقفی نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں دہشتگردی کے واقعے کی بھرپور مزمت کرتے ہیں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشتگردوں کے حملے پر ردعمل دیتے ہوئے موسیل نقفی کا کہنا تھا کہ ہم اس حملے کی خاموشی سے مزمت نہیں کریں گے بلکہ جواب دیں گے ہم اس حملے کا ایسا جواب دیں گے کہ یاد رکھا جائے گا وزیر بلدیات سندھ سید غنی کی طبیعت ناساس سید غنی کراچی کے نجی اسپتال میں کل سے زیر علاج ہیں ماہ رمضان کے شروع میں سید غنی بیماری کا شکار ہوئے سید غنی کو فوڈ پوائزن کی بیماری میں مبتلہ ہوئے ہیں اسپتال ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ ایک سے دور اس میں اسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے سندھ اور بلکہ سان کے سارفین کے لیے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں سوئی صدر نے قیمت بڑھانے کے لیے درخواست دے دی اگرہ آج کراچی اور بیس مارچ کو کوئٹہ میں زباد کرے گی ادھر کراچی میں سیر اور افتار کے وقت گیس کی فرامی کا دعویٰ ہوا ہو گئے شہری میں گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہے سرجانی ٹاؤن گارڈن خواجہ اجمیر نگری بلال کالونی کیماری ماری پور سمیت دیگر علاقوں میں گیس غائب گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو سہری میں سخت مشکلات کا سامنا شہری مہنگا الپی جی سیلینڈر استعمال کر کے سہری کی تیاری کرنے پر مجبور ہو گئے رمضان المبارک میں مہنگائی کا طوفان حکومتی پرائز لسٹ کو منافع خوروں نے ہوا میں اڑا دیا سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں پیاس تین سو سے نیچے نہ آیا ٹیمارٹر ڈیڑ سو روپے سے مہنگا ہو گیا پھل غریب کے افتار دستقام سے دور ہو گئے مرغی انڈے خجوروں کی قیمتیں بھی کم نہ ہو سکیں پھل سبزی یا پھر ہو دال مہنگا ہوا ہر مال رمضان میں غریب کے لیے سہر و افتار محال پھل غریب کے دسترخان سے شارٹ سبزی کھانا بھی ممکن نہ رہا مرغی کی قیمت تو سن کر ہوشی اڑنے لگے ابھی چکن توڑا سستا تھا لیکن ابھی ایک دن میں چکن میں بھی تقریباً پندر روپے پی کلو اضافہ ہو گیا ہے یہ عام آدمی کے پہنچ سے بہت دور ہے فیصل آباد کے سستے بازار بس نام کے سستے رہ گئے پیاز دھائی سو سے نیچے نہ آیا ٹماٹر لہسن اور ادرک بھی غریب کی پہنچ میں نہ رہا فیصل آباد میں منافع خوروں نے سرکاری نرخ ہوا میں اڑا دیئے اشیاء خورنوش کے قیمتیں بیس سے تیس فیصد بڑھ گئیں آلو اسی سے سو پیاز دھائی سو سے تین سو ٹماٹر دو سو روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے پیشاور میں مرغی کی قیمت کو بھی پر لگ گئے زندہ مرغی چار سو تیس روپے کلو تک جہ پہنچی لاہور میں چند سبزیوں کے دام گرے مارکیٹ میں ٹماٹر ڈیرڑ سو کلو تک آ گیا پیاز کے نرخ میں ایک ہفتے میں ایک سو پندرہ روپے فی کلو کمی آئی ماہ رمضان میں فرانس کے دکانداروں نے بھی کھانے پینے کے اشیاء سستی کر دی پیریس کے بازاروں میں پھل اور سبزیاں ریایتی نرخوں میں دستیاب ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے کی دیگر اشیاء پر خصوصی ریایت دی جا رہی ہے فرانسی دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ رمضان میں مسلم قریداروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینا چاہتے ہیں لندن میں رمضان المبارک کے حوالے سے شاندار آفر نے برطانیہ میں دھوم مچا دی صرف پانچ پاؤنڈ میں تیس پاؤنڈ مالیت کی اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی عبد المجید اس وقت ایک اسٹور کے باہر موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں عبد المجید بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں سوالے سے جی جیسا کہ پاکستان اور دنیا بھر میں رمضان سے جو آفر ہیں انہوں کا سلسلہ جاری ہے لندن کے اگر بات کرے تو لندن میں آج آپ کو ایک ایسے اسٹور پر لے کر آئے جس کی امیزنگ آفر ہے وہ آفر کیا ہے رمضان کے حوالے سے جانتے ہیں اس جو سپر مارکیٹ کے آنر ہے آسام یوسف صاحب ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے کہ کیا خاص ہو کر رہا ہے آسام صاحب یہ کیا آپ نے دھماکہ کر دیا لندن نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ نے حلچل مچا دیئے آفر ہے بسکلی کیا لیکن یہ ایک بیگا آفر ہے بسکلی فر رمضان کے حمدرم لے کر آئے ہیں اس پر جو آنا بہت تیس پاؤنڈ کی جو چیزیں ہیں وہ ہم صرف پانچ پاؤنڈ میں لوگ کو دلے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی کمیونٹی یہاں پہ بھی نئے لوگ آئے ہیں اسپیشلی سٹوڈنٹ کمیونٹی ہے جو فیمیلیز یہاں پہ شیفٹ ہوئی ہیں اور وہ فنانچی دیا سٹرگلنگ جابز لوگوں کو نہیں مل رہی اور وہ سارا مسائل ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیسے ان لوگوں کو جو ہے رمضان کے روز رکھنے میں حسانی ہو جیسا کہ آپ نے آسام صاحب سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہاں پہ بغیر کسی تفرق کے کوئی یہاں نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے آفر ہے اور اس طرح کی آفر جہاں ہم نے آج سے پہلے یہاں لندن میں تو نہیں دیکھی تو یہ ان کی ایک کاوش ہے تو یہ ہمارے اوورسیس پاکستانیوں کے لیے ایک فخر کی بات شکریہ عبد المجید جرمنی کے شہر علم میں قتل ہونے والے پاکستانی شہری فحمدین کے مید کراچی پہنچا دی گئی مید فحمدین کے چھوٹے بھائی وجیہ الدین نے کراچی ائرپورٹ سے وصول کی فحمدین انیس سو بانوے میں جرمنی سے رہائش پذیر اور ٹیکسی چلاتا تھا انہیں جنونی شخص نے چھوڑی کے وار کر کے قتل کر دیا تھا واقعے میں مقتول کی اہلیا اور بیٹی شدید زخمی ہوئی تھی مقتول کے بھائی کا کہنا ہے جرمن پولیس نے قاتل کے پاؤں پر گولی ماری تھی قاتل نفسیاتی مریض نہیں تھا کسی کو بھی نفسیاتی مریض کہہ کر بری نہیں کرنا چاہیے آلہ حکام سے انصاف کی اپیل ہے فحمدین کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہر کراچی کے علاقے عزیز آباد میں عدا کی جائے گی لاہور میں گردے نکال کر فروغ کرنے والا ملزم پولیس نے گرفتار کر لیا جوس پلا کر اخواہ کر کے اسلام آباد لے جائے جاتا جہاں گردے نکالے جاتے تھے گرفتار ملزم ندیم اپنے ساتھی شویب کے ساتھ مل کر لوگوں کو اخواہ کر کے اسلام آباد لے جاتے تھے ملزمان مختلف علاقوں میں موجود غریب اور نادار لوگوں کو پیسوں کا لالش دے کر بھی گردے نکلواتے تھے ملزمان ایک گردے کے عوض ساڑھے چار لاکھ روپے کہہ کر متاثرہ شخص کو پچاس سے ساٹھ ہزار روپے دیتے تھے متاثرہ شخص صلیم مزدور تھا گھر میں رنگ کرنے کے بہانے ساتھ لے جانے کیلئے گاڑی میں بٹھایا اور جوس پلا کر بے ہوش کر دیا خاریاں پلیس کی کارروائی بچی سے زیادتی کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے پلیس کے مرکزی ملزم نامان کو گجرات سے گرفتار کیا پلیس کے مطابق ملزم نے پندرہ سالہ بچی کو گھر میں گھس کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا متاثرہ بچی کی دادی کی مدیت میں مقدمہ درچ کر دیا گیا ہے بچی کو میڈیکل کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا اور اب بات کرتے ہیں غزہ کی غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں سہونیوں کی بمباری سے چالیس سے زائد فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے غزہ میں سات اکتوبر سے اب تک شہدہ کی مجموعی تعداد اکتیس ہزار چھے سو پنتالیس ہو گئی ہے اسرائیلی فوج کے میجر نے جنگ ہارنے کا اعتراف بھی کر لیا صحیح یونیوں کو بھوکے پیاسے اور نہتے مسلمانوں پر ترس نہ آیا غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری اسرائیل نے وستی غزہ میں ایک رہائشی امارت پر اس وقت فضائی حملہ کیا جب خواتین سہری تیار کر رہی تھی دیر البلا اور خان یونس میں بھی حملے کیے گئے حاملہ خواتین سمیت مجموعی طور پر چالیس سے زائد افراد شہید ہو گئے غزہ میں غزائی قلت بھی شدت اختیار کر گئی جس میں بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں سات امدادی ٹرک جبالیا اور چھے غزہ شہر میں پہنچے چار مہینوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ امدادی ٹرک بغیر کسی پریشانی یا مداخلت کے غزہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے سابق اسرائیلی میجر جنرل کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس سے جنگ ہار چکا ہے میجر نے کہا کہ غزہ اور لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جلد یا بدیر اسرائیل کے موپر پڑے گا دوسری جانب حماس سے مل کر اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے والے اسرائیلی شہری جمعہ ابراہیم ابو غنیمہ سہینیوں کی جیل میں مردہ حالت میں پائے گئے اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ میں جاری جنگ میں اہداف حاصل نہ کرنے کا اعتراف کر لیا نیتین یاہو کی ڈٹائی بھی برکرا جنگ بندی کا بین الاقوامی دباؤ مسترد کر دیا اسرائیلی جنگ کی کابینہ نے غزہ میں آپریشن کی منظوری دے دی نیتین یاہو نے کہا کہ امریکہ اسرائیل میں قیادت کی تبدیلی کے لیے انتخابات کا دباؤ بڑھا رہا ہے جنگ بندی کے لیے بھی بین الاقوامی دباؤ بڑھا رہا ہے لیکن حماس کے خاتمے اور اسرائیلی مغفیوں کی رہائی کے بغیر جنگ بندی ہماری شکست کے مترادف ہوگا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سپیس ایکس کا امریکہ کے لیے سیکڑوں جاسو سیٹیلائٹس کا نیٹورک بنانے کا خفیہ معاہدہ خفیہ معاہدے کے تحت بنایا جانے والا سیٹیلائٹ نیٹورک اسپیس ایکس کا سٹار شیلڈ بزنس یونٹ بنا رہا ہے دوہزار اکیس میں سٹار شیلڈ بزنس یونٹ کا جاسو سیٹیلائٹ کا انتظام کرنے والی جنسی نیشنل ایکورنسز آفیس کے ساتھ ایک ارب اسی کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب مکہ مکرمہ میں اسلامی وحدت کے انبان سے عالمی کانفرنس کا انکات دنیا بھر سے علماء کرام کی شرکت کانفرنس کی صدارت روابط عالمی اسلام کے سیکیٹری جنرل ڈاکٹر محمد عیسیٰ کر رہے ہیں پاکستان کی نمائندگی مولانا فضل الرحمن نے کی ڈاکٹر محمد عیسیٰ سیکیٹری جنرل لابطہ عالم اسلام کا کہنا ہے کہ اسلام ہمیں بھائی چارے کو فروغ دینے کی تلقین کرتا ہے فرقہ ورائیت سے اسلام کمزور ہوتا ہے فرقہ ورائیت پھلانے والے اناثر سے دور رہنے کی ضرورت ہے قرآن پاک حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو یوکرین میں مغربی فوج کی موجود کی دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے دھانے پر پہنچا سکتی ہے یوکرین میں ام سے متعلق باتچیت کے لیے یوکرینی صدر آپشن نہیں روس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یوکرین میں ام کے لیے کس سے بات کی جا سکتی ہے روسی صدر ملاد امیر پیوٹن نے الیکشن ہیڈکورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے عالمی افق پر کامیابی پر چین کی تعریف کی بولے کہ چین کے خلاف پابندیاں ختم ہونی ہی ہیں چین اور روس کے دربیان پائیدار تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے روس کو اپنی فوج کو مزید مضبوط بنانا ہوگا میری جیت روس کو مضبوط بنا دے گی روس میں انتخابی نظام امریکہ سے زیادہ شفاف ہے امریکہ سمیت مغرب میں کوئی جمہوریت نہیں بات کرتے موسم کی ملک میں موسم بدلنے لگا میدانی علاقوں میں گرمی نے انٹری دے دی محق پہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں گرم موسم کی پیش گوئی کر دی شہر قائد میں درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو گیا لہور اسلام آباد پشاور اور ملک کے دیگر علاقوں میں موسم جزوی عبرالود رہے گا ملک میں بدل تیورت دن میں گرمی رات میں موسم خنق محق پہ موسمیات نے آج سے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اصافے کی پیش گوئی کر دی کراچی میں پارا چھننے لگا سندھ کے اکثر مقامات پر بھی موسم گرم اور خوشک رہے گا خیبر پختون خواہ کے بالائی اسطح میں باطلوں کا راج مالم جببہ دیر اور چترال میں سرتی کی شدد برقرار ہے مری کوئٹا قلات گلگت پلتستان اس طور میں سردھی رخصت نہ ہوئی اسنم آباد میں رات کے وقت پارا ساتھ ریکارڈ کیا گیا موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا مصفر آباد راولہ کوٹ سمیت تیگر مقامات پر متلہ عبرالوت بعض مقامات پر حل کی بوندہ باندی بھی ہو سکتی ہے نیچی ٹی وی چینلز پر رمضان بازاروں میں محکمہ زراد پنجاب کے تحت قائم فیئر پرائس شاپس پر غیر میاری اشیاء اور لمبی لائنوں سے متعلق چلنے والی خبر کی تردید سامنے آگئی بے بنیاد خبروں میں کوئی صداقت نہیں حقیقت میں فیئر پریس شاپس پر دستیاب اشیاء کی کالٹی بہت اچھی ہے جس سے روزانہ کی بنیاد پر متعلق افسران مانیٹر کر رہی ہیں رمضان بازاروں میں قائم فیئر پریس شاپس پر اشیاء کی قیمتیں ہول سیل مارکٹ کے نزبت پچیس فیصد کم ہیں جہاں خواتین اور مرد حضرات روزانہ کی بنیاد پر اچھے محل میں خریداری کر رہے ہیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے ہیرو ایئر کومیڈور محمد محمود عالم کی گیارمی برسی آج بنائی جا رہی ہے چیئرمنٹ جوائنڈ چیف آو سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز کا ایم ایم آلم کو خراج عقیدت پیش ایم ایم آلم نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران ایک منٹ سے بھی کم وقت میں ہندوستانی فضائیہ کے پانچ جٹ تیاروں کو مار گرانے کا شاندار کارنامہ انجام دیا تھا شاندار کار کردگی پر انہیں ستارے جررت سے بھی نوازا گیا اور اسی کے ساتھ یہ بولٹن سے فلال اتنا ہے باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے